کمیونٹی میں یا سوسائٹی میں خدمت کا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور جی ویڈیو بناونا دا مقصد اے ہے کہ دوستان تاقوی اے پگام پہنچے کہ تسیویں آدھے علاقے دے بچیاں نو کچھ وردیاں دے شوز وغیرہ لے کے دے سکدے جے جڑے گریب بچے افورڈ نہیں کار سکدے مطلب ہے وردیاں نہیں لے سکدے جا سکول نہیں جاندے خرچہ نہ ہوں ان دی وجہ تو یہ ایک خدمت خلق ہے جڑی کے تسیویں کار سکدے جے ڈوارڈی ایز چھوٹی جی امداد نالکی بچے اندار اچھا مستقبل بڑھ سکتا ہے انتظام کیا گیا ہے اور یہ انتظام جو ہے ہماری سکول کونسل کے ایک میمبر ہیں میاں فلک شیٹا تو ان کے بیٹے ہیں میاں زہیر اور میاں حسن میاں حسن یہاں بیٹھے ہیں اس سکول سے پڑھ کے گئے ہیں میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں اور یہ ان کی خصوصی قابض سے یہ سارا انتظام ہوا ہے اور یہ صرف انہوں نے نہیں کیا ان کے والد اور ان کے دادا یہ تیسری نسل ہے جو سکول کے ساتھ اٹیچ ہے اور تیسری نسل ہے جو سکول کے ساتھ تاون کر رہی ہے تو ان کے دادا ہوتے تھے دیاں چراردین وہ بھی سکول کے ساتھ تاون کرتے تھے تو وہاں ہمارے پریامری کوٹس میں باہر شاید سکسیاں بھی لگی ہو ان کے نام کی تو وہ پنکھے اور وہ ملاکیٹ جو لگا ہوا ہے وہ انہوں نے دیا تھا اور پھر ان کے والد صاحب اٹیچ ہوئے اور اب ان کی چیز بھی نسل ہے جو سکول کے ساتھ اور اس میں ہمارے مہمانے سکول کے ساتھ انہام حسن صاحب اور ان کے بھائی زہیر شاہر جو یہاں پہ مجود نہیں ہے لیکن ان کا کچھ ہی تاؤن بھی اس میں حاصل ہے اور بچوں آج ہم ان قلبہ میں یونی فارم اور یہ سکول شوز تقسیم کریں گے جو ڈیزرلنگ ہیں جو مختیت ہیں جو مالی طور پر اس سے مختصم نہیں یونی فارم اور شوز قریب سکیں میں کون بچوں کو لے کے آئیں گے جو کہیں پڑھ نہیں رہے جو سکول سے باہر ہیں تو یہ ریاست کی زمان آرہی ہے بطور افتاد ہماری دی زمان آرہی ہے میری دی زمان آرہی ہے اور آپ لوگوں نہ بھی اس میں کون کی تاؤن بچوں کا ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ طلبہ، وہ لوگ، وہ بچے جو سکول چھوڑ گئے ہیں یا سکول میں آتے ہی نہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ کے مخلے دار ہیں آپ کے جاننے والے ہیں اور مالی مشکلات کی وجہ سے سکول میں نہیں آرہے یا کسی اور وجہ سے تو ان کے لئے ہمارا پیغام ہے آپ کے ذریعے کہ آپ اس طلبہ، ان سکولیں بچوں کو جو سکول چھوڑ گئے ہیں یا وہ بچے جو سکول میں پڑھنے کے لئے آئے ہیں گیٹ دیکھتا ہے پراملی والے بچوں کو پتہ ہے نا آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو جو گیٹ ہے وہ گیٹ بھی انہوں نہیں دیا ہے سکول کے لئے سکورٹی کے لئے سکولٹی فاظت کے لئے کہ سکول میں کوئی نفتان نہ ہو اور اوپر ان کے دادا جی کا نام بھی اچھا ہوا ہے شراج بین صاحب یہ شراج بین صاحب اس کی طرف سے یہ دیا ہے تو بچوں یہ گاؤں بھی تعمل کر رہا ہے اس گاؤں کے لوگ بھی مارے ساتھ تعمل کر رہے ہیں ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر تعلیمی محور پرام کر سکیں آپ کی وہ ضروریات جو ہم پوری کر سکتے ہیں وہ کریں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکول میں تاکھی بہتری آ چکی ہے ڈسیپلم ہے پڑھائی اچھی ہو رہی ہے پیڑیڈز آپ کے ریگولر لگتے ہیں ہمارے پاس رسورسز ہیں ہمارے پاس سہولتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی پرائیویٹ سکول میں بھی ایون اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی یہ سرکاری سکولوں کے لحاظ سے ایک چھوٹا سکول ہے لکھوے کے لحاظ سے لیکن اس چھوٹے سکول کا رکبہ بھی پرائیویٹ سکول سے دو سے تین چار پانچ کونہ زیادہ ہے کتنی کمرے نہیں ہوتے پرنیچر ہے آپ لوگوں کے لیے پنکھے ہیں ساتھ ستھنا محول ہے اور ابھی پودے ہیں گرمیوں میں آپ گرفتوں کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں اس کو بھی یونی فارم دی جائے گی اور جو نیا بچہ آئے گا اس کو بھی یونی فارم دی جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت کچھ لیا جناب حسن صاحب کا اور ان کے بھائی میاں زہیر صاحب کا جنہوں نے یہ سارا پہکر یونی فارم اور دوسریاں وغیرہ پیچی ڈینکس پر اس سمبلی اس کے ساتھ آپ پچے کھڑے ہو جائیں گے ڈینکس پر اور کے ساتھ آپ پکر Wahٹ موسیقی 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 یہ ایک چین ریاکشن بن جاتا ہے جس میں آنے والے جو بچے جو کل کو ہمارے اوفیسرز بننے جا رہے ہیں ہمارے بزنسمن بننے جا رہے ہیں ان میں یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بھی ایسی مدد کرنی ہے ہم بھی ایسے ہی سہارا بنیں گے ہلپ فل ہوں گے بچوں کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں جی بالکل بالکل تو یہ بڑی خوشی ہوئی اور اگر آپ جیسے لوگوں کا ہمیں تعاون حاصل رہا انشاءاللہ جو حاصل ہے ہمیں ابھی تک تو انشاءاللہ یہ ادارہ بہت آگے جائے گا اور دن جگنی رات چگنی ترکی کرے گا الحمدللہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے گاؤں میں بھی کافی حد تک یہ تاثر اب چلا گیا ہے کہ سکول میں بہتر پڑھائی ہو رہی ہے ڈسکلن بہتر ہو گیا ہے پچوں کے ایکنڈنس بہتر ہو رہی ہے پڑھائی کامیار بہتر ہو رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں کا جب تک تعامل ہمارے ساتھ نہیں رہے گا ہم وہ پرفارم نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعامل اسی طرح سے جاری رکھیں گے کمیونٹی سوسائٹی تو ہم آپ کے تعامل کے ساتھ ادارے کی بہتری کے لیے انشاءاللہ دن رات ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کریں گے اور اسی طرح سے جو ادارہ ہے یہ ترکی کرے گا اور انشاءاللہ یہ اپنا مقام ضرور جلد بہت جلد حاصل کر لے گا انشاءاللہ خالد صاحب یہ آپ کے ساتھ بیکھتے ہیں آپ کے کلاس فیلو بھی ہیں اور بڑے اچھے ہسی کرتے بڑھتے رہے ہیں جی بلکل اسی طرح انہوں اپنا ذات کی سکول سمجھنے ساڑھا گاروی کورڈ ہے جی ساڑھے پینٹ دے لیچی بھی ہے جی بلکل پڑھتے بھی ہوتے رہے ہیں میرے دادا وہ میرے والد صاحب باقی جو ساڑھے پڑھ ہو سکے آسی میں وہ کرنا چاہو آنگے بلکہ کناہ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے ہاں جی بلکل ہمیں پوزٹیف لوگ ہی چاہیے ہاں جی مجھے پتا ہے اس بات تھا والد صاحب آپ کے ماشاءاللہ ماری سکول کانسل کے ممبر ہیں اور ہمیشہ ہر طرح کا تعامل ہمیں حاصل رہا ہے ان کے حوالے سے پھر آپ کے دادا جان نے سکول کے لیے کام کیا ہے مطلب یہ سلسلہ دادا سے والد اور والد سے اب ان کی اولاد میں یہ تیسری نسل میں مکل ہو گیا ہے میں چھوٹا چھوٹا سی جو میرے دادا بھول تھے آدھے اندھے سے سکول ہے پرامجی اسے دے پھر جو نام سے نا فنکر بھی لوائے سی گیٹ بھی لوائے سی گیٹ بھول کرتی حالے لگی ہے بلکل بلکل میں نے دیکھی ہے وہ میں نے پڑھی ہے اور میاں چرابین صاحب کا اس میں ذکر ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں جو اچھا ہی ہے وہ ایسی ٹرانسفر ہوتی ہے دادا سے والدین میں والدین سے ان کی اولاد میں اب یہ مطلب ہوئی تو یہ وہ موٹیویشن جس کے میں بات کر رہا تھا کہ آج ہم بچوں کی مدد کریں گے کل کو یہ بچے جب مضبوط تناور درخت بن جائیں گے تو یہ مدد کریں گے بلکل جی بلکل سارے اپنا چھوٹی موٹی لوگ یا اسی ہیں بڑے 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 خرچے بھی کارلوی تھے سارے اپنا چھوٹے بہت ہوتے ہیں کسے لیے آسانی ہو جاندی ہے سارے اتنا کو کرن نارو زندگی بدل جاوے گی سی بات ہے بچوں میں ڈسپلن آتا ہے بچوں کا جو انفیریریٹی کمپلیکس ہے وہ ختم ہوتا ہے بچوں میں کہ بچے اگر بغیر یونیفرم آ رہے ہیں اب یونیفرم پین کہیں گے تو زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ زیادہ اعتماد کے ساتھ سکول میں آتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت مفید ہیں ہم اس سے پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں میرے سکول کے اساتذہ بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے شوز ہی کٹھے کی ہیں اپنی فیملی سے بچوں کو شوز چھوٹے ہو گئے کچھ بچوں کو اب گرہ میں پڑے ہوئے تھے تو وہ لے کے آئے ہیں وہ بھی ہم نے بچوں کو دیئے ہیں اس طرح سے ہم مختلف طریقوں سے مختلف کمیونٹی میں شامل لوگوں کو میں خود اپنے میرے دو دوست ہیں تو میں انہیں کہا کرتا ہوں آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ جو ہے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہیں فائننشلی سٹیبل ہیں تو آپ جو ہے زکاة کے پیسے وہ زکاة دیتے ہیں آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ یہ زکاة اور صدقہ خیرات جو ہے کہیں نہ کہیں تو آپ نے دینا ہے تو آپ بچوں پہ یہ لگائیں طلبہ کو دیں تو مقلب اگر ہم کسی غریب کی کسی ایسے بندے کی مدد کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر رہا تو ہم اس کی ایک اس ایک وقت کے لیے ایک لمحے کے لیے مدد کریں جیسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا تو اس کی ایک مدد ہوگی لیکن اگر ہم کسی سٹوڈنٹ کی ایسے ہلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو وہ پوری زندگی کے لیے اس کے ساتھ چلتی ہے تو بجائے ہم بچوں کو اس چیز پہ لگائیں سکول میں پڑھنا سکیں اور اس کے بعد کہیں پڑھنے کی عمر میں کام پہ لگ جائیں تو اگر ہم ان کی اس طرح سے مدد کریں اور وہ پڑھ لکھ جائیں تو کل کو وہ سوسائٹی کا ایک بہترین حصہ فعال حصہ بن سکتے ہیں صاحب جی بڑھائی تو بغیر بندہ کسے بھی کام دارتے ہیں جی بلکل اگر بندے نے بندہ پڑھیا ہے نہیں اینا نالج نہیں تے بندہ میرے صاحب نالج گال کرنا بھی نہیں جاندہ ہونوں پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ کیڑی کال کسے کرنے کیڑی کسے کرنے ہونوں پتہ ہے کہ ہر بندہ انگلیش کتا دوگ ہے ہر گال دے بھی انگلیش بھول لی جاندی ہے ایک انپاد بندے نوں اس دو لکھی بھی پڑھنے اگر رشتے دے بھی جاندے تو بورڈ نہیں پڑھنا آندا یا مطلب سفر دے ہی نہیں پتا چلدہ تو کی زندگی ہے بڑے لوگ ایسے نے اپنا دون بڑیوں مشکلات پڑھا ہوندیاں نہ پڑھن دی بجات ہو ایسے بلکل صحیح فرما رہے ہیں تعلیم علم جو ہے وہ شعور آ رہا آگے ہی دیتا ہے اور بنیادی تعلیم تو ہر بچے کا بنیادی حق ہے صحت اور تعلیم یہ بچے کا بنیادی حق ہے اور ہماری جو آئین ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سولہ سال تک بچے کو مفت تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کمیونٹی کا جب تک تعاون حاصل نہیں ہوتا تب تک احسد اس کو کما ہو اس فرد سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتی تو یہ بہت ضروری ہے اور سوسائٹی میں گاؤں میں آپ جیسے لوگ جو مخیر حضرات جو مختلف شکلوں میں مختلف طریقوں سے سوسائٹی میں لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے سوسائٹی میں کے ماتھے کا جھومر ہیں آپ کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ادارے چل رہے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے فعال جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے میں یہ ضروری ہے میں دونوں اپنا دس ہے جی ساٹھا اسی تیروں اپنا داتی سکول سمجھنے ہے جی کیونکہ اسی پڑے بھی یہ تھے ہیں ساٹھا دادا باپ انشاءاللہ تعالی اب یہ آمنڈ آ رہا ہے وقت اچھویں اسی سکول انشاءاللہ انشاءاللہ اگر کس ایکی سمدھی بھی سکول ہوں بانوں یا کسی بچے دنوں تکردہ سمدھی ہے اسی پھیر بھی نہ آ رہا ہے جی انشاءاللہ نہیں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ملاقات ہویا تب بھی بڑی خوشی ہوئی بڑا مزایا بات کر کے اور اچھا لگا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کا عملی ثبوت دیا آپ نے مظہرہ کیا اور یہ طلبہ کے لیے بہت بہت ہی ایک اچھا اور مفید عمل ہے انشاءاللہ اس کے بہتر اثرات ضرور اللہ علبہ کو ملے گا اے جی تسی ویک سکتے جے کہ بچہ نو وردیاں پاک ایک ڈی خوشی ہو رہی ہے اس سے طرح خدمتیں خلق کر کے کسے نو خوش وکھ ہو گئے دانوں اوستوں دگنی خوشی ہوئے گی اللہ تعالیٰ بھی ڈوڑے تے خوش ہو گئے گا اس دن آرنال ساڑھے چینل نو سبسکرائب لازمی کر لینا تاکہ آمنالی نوی ویڈیو دوستان تک پہنچ دی روے اس ویڈیو نو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تاکہ دوسرے لوگاں تاکہ بھی خدمت خلق دا پیغام پہنچ سکے تاکہ دوسرے لوگ بھی گریب بچان دی خدمت کار سکن ایز دن آرنال سانو جازت دیو حسد وحسد روو خوش روو عباد روو اللہ حافظ دماما چیز یاد رکھے آجے آجے شاہد آجے شاہد آدالی پورچی تینہا ماہ جان